سلام علیکم جیسا کہ میری پرانی پریویس ویڈیوز میں میں بتاتا رہا ہوں سپیٹ دا پلیٹ یا فوڈ ویسٹیج کے بارے میں اسی طرح میرے ریویوز میں یہ بہت زیادہ مجھ سے پوٹھا جا رہا تھا کہ کچھ ایسا بتائیں جو کرونا کے ڈیزیز چاہ رہا ہے تو کرونا کے وجہ سے جس طرح کہ پوری دنیا میں پہلے ہی پوریٹی کافی زیادہ ہے اور 1.3 بلین لوگ جو ہیں وہ پوریٹی لائن سے بھی نیچے ہیں اسی طرح ایک نیو ریسیرچ بھی کی گئی یو ایسے کے ایک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریسیرچ سینٹر کی طرف سے جس میں یہ بتایا گیا کہ کرونا کووٹ نائنٹین کی وجہ سے اب پوری دنیا کی پپولیشن میں تقریباً آٹھ پرسنٹ اور زیادہ پوریٹی بڑھنے کا خطرہ ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کے ساتھ مجھے ایک اور سوال بھی ملا لوگوں کا بہت زیادہ رجحان رہا پاکستان کے حوالے سے کہ ہمیشہ پاکستان میں جب بھی کوئی آفت آئی ہے پاکستان ایک ایسی کمیونٹی ہے جہاں پہ ہمیشہ سے لوگ بھر چڑھ کر ڈونیشنز دیتے رہے ہیں مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دفعہ کووٹ نائنٹین یا کرونا کی جو ڈیزیز اور پینیڈرمک چاہ رہا ہے اس کی وجہ سے بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ڈونیشنز نہیں کر رہے ہیں یا اگر کر رہے ہیں تو وہ کہاں جا رہی ہیں کچھ بہت سے ابھی بھی لوگ دیکھے جا رہے ہیں جن تک ڈونیشنز نہیں پہنچی اس سب معاملات کو سلجانے کے لیے یا ان کا آنسر لینے کے لیے یا ان کا سب ریویو یا ریویو لینے کے لیے میں نے ایک پینل جمع کیا جس میں کچھ ریسرچر تھے اور بزنسمنٹ تھے تو آئیے ان کے ساتھ میں نے ایک آن لائن سیشن کنڈیکٹ کیا کیونکہ کووٹ نائنٹین کے وجہ سے باہر جانا تو ممکن نہیں تھا تو میں نے آن لائن سیشن کنڈیکٹ کیا جس کے طرح ان سے میں نے ان کے آنسر کلیٹ کیا آئیے ان سے ان کے رائے جانتے ہیں یہ جو وبا ہے یہ میرے حساب سے جب سے کائنات بنی ہے تب سے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا بند ہوئی گئی ورنہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کوئی ایک ملک دو ملک چار ملک بند ہوتے گئے ہیں اس وقت اس ایسا ہوا کی وجہ سے بیروزگاری غربت عروج پہ پہنچ رہی ہے لوگوں کو راشن نہیں مل رہا گھروں پہ کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اس طرح کہ وہ کئی لوگوں کا حصہ خود لے رہے ہیں اور پھر آگے سے دوبارہ مانگ رہی ہیں اور جو ضرورت مند ہے اس کو صحیح طرح سے یہ پہنچ نہیں دفعہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگ ڈونیٹ نہیں کر رہے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات کریں فیصلہ بات کے ایک علاقے کا نام لے کے کہ اگر وہاں کے لوگ صحیح زکاة دے دیں تو پورا کنجاب خوشحال ہو جائے ہمارے لوگ اس ڈر سے بھی نہیں دے دیں کہ پتہ نہیں یہ وبا کب تک پھیلے گی ہم کیسے گزارہ کریں گے حالانکہ یہ تو صدقات ہیں یہ دیں گے تو بلائیں ٹلیں گی ایک وبا ایسے ہی ذہن میں آگئے میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ ایک اور بھی ہے وہ ہے سیاسی وجہات ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت پرائیم میریسٹر جو ہے وہ جو کام کر رہا ہے جو اس کے حمایتی ہیں وہ بڑھ کے کر سکتے ہیں اور جو اس کے مخالفین ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ جی ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے نہ کریں اگر آپ نے کرنا ہے تو میرے خیال میں سب سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے طور پر اسے کہیں ہم ایڈیا بانٹ لیتے ہیں لاہور کا یہ حصہ ہمارے ذمہ یہ ہمارے ذمہ یہ ہمارے ذمہ اس جگہ جا کے خود ہی دینا شروع کرتے کچھ لوگ ایسا کرتی رہی ہیں اور ایسا کرنا بھی چاہیے اگر ہم دوسروں کی مدد نہیں کریں گے تو کل ضرورت پڑھنے پر ہماری مدد کون کرے گا جی ڈونیشن نہ دینے کی ہے دو سے تین ریزن سے میری نظر میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی ریزن جو ٹرسٹ کا ایشو ہے لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ شاید جو پیسہ وہ دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پر لگے گا یا نہیں لگے گا اور دوسری مین ریزن یہ ہے کہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں باہر یار لوگ نکلنے سے ڈر رہے ہیں پروپرلی چیزیں چینلائز نہیں ہو رہی ہیں اس لیے چیریڈی میں ڈونیشن میں ایشوز آ رہے ہیں تیسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ سے اس طرح کی سیچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور حق داروں کا حق مارتے ہیں انہوں نے ایک مافیا بنایا ہے گینگ بنایا ہے حالانکہ انہیں ضرورت نہیں ہیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو ضرورت میں شو کر کے اور حق داروں کا حق مار ہیں یہ دو تین میجر ریزن ہیں میسیج یہ ہے کہ ایسے لوگ جو بھی ہیں وہ بہت کام ہیں چار پانچ پرسینٹ ہے اس کی وجہ سے آپ پانچ پرسینٹ لوگوں کا حق نہیں مارنا چاہیے اور آپ لوگ ڈونیڈ کریں اپنا کٹی پیشن دے سوسائیٹی کو سو سپلٹ ڈپلیٹ ہاشٹیگ سیف فوڈ سیف لائیف اچھا یار جہاں تک تعاون امداد کی بات ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ امداد نہیں کر رہے لوگ تعاون نہیں کر رہے لیکن یہ چیز ہم نہیں بھول سکتے کہ پاکستان کی پاپولیشن بہت زیادہ بڑی ہے اور پاکستانی اور پاکستانی گرمنٹ فرمکلی اور فنانچلی اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے کہ انتنیس بڑی پپولیشن کو وہ امتاد ہر بندے تک پہنچا سکے لیکن پھر بھی لوگ ہیلپ کر رہے ہیں لیکن ایسا بھی ہے کہ ابھی پاکستانیوں کو انسانیت کا سبق پڑھانا بہت زیادہ باقی ہے لوگوں کو ٹرسٹ اسیود بھی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ دو دو تین تین مرتبہ راشن پیکٹس لے کے جا آتے ہیں اس کے بعد بھی آتے ہیں اور لے کے آ کے بیج پیتے ہیں لوگوں کو دوسروں کو اور وہ پیسوں کو یوٹریز کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہیلپر ہے نا وہ مستحقین لوگوں کی ہیلپ کرنے سے بھی کاسی رہا تھا میرے نزدیک تو یہی ہے باقی سپلٹ ڈا پلیٹ سیف فوڈ سیف لائی جیسا کہ آپ نے میرے پینلیس جو بھی تھے ان سب سے آپ نے سنا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگ دے رہے ہیں لیکن میرا بھی یہی موقف ہے کہ پاکستان میں یا دنیا میں بہت سے مفاد پرس لوگ ضرور پائے جاتے ہیں جو کہ ہر سیچویشن ہر آفت میں اپنا ضرور کوئی نہ کے مفاد ڈھونڈتے ہیں اور وہی پاکستان میں سیچویشن بہت ہر تک چال رہی ہے میرا بھی یہی موقف ہے باقی دعا یہی ہے کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو ایزا سوائیٹی ان سب کے اگینس لڑنا بھی ہے ہمارے ہاں صرف کوویڈ نائنٹین نہیں ہے جسے ہمیں لڑنا ہے ہمارے ہاں جہالت بھی ہے جسے ہمیں بہت سکتی سے لڑنا ہے تھانکیو اور سٹے ٹونڈ فور دا نیکس ویڈیو سپلٹ دا پلیٹ ٹونڈ